جو نظارہ آپ نے دیکھا اور یہاں پہ میں شو کر رہا ہوں یہ تمام سارے لوگ ڈر لیک کے پہر موجود تمام وہ عوام جو یہاں پہ آج موجود ہے اور یہ ایک بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے حضور علی جس کی طرف اشارہ یہ کر رہے تھے بی جے پی کے پروکتہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ اس طرح کے محول کا اس طرح کے لوگوں کو اکھٹا کر کے شو کرنے کا ہی حمد نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ تبدیلی ہے بڑی تبدیلی ہے جس کا سوال میں نے پہلے رکھا تھا کیا کچھ بدلا کیا بدل سکتا لیکن ہاں جو آپ کا سوال ہے وہ بہت مہتپون ہے کہ میں مانتا ہوں یا میں مانتا ہوں کہ دلوں کو جوڑنا سب سے بڑی چیز ہے جس پہ کام کیا جانا ابھی بھی باقی ہے اس کو کہنے میں کہیں کوئی گریز نہیں کہ دلوں میں جوڑنا لیکن وہ ہوگا کیسے اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے اس کا ایک طریقہ وہ جس کو یہی کے لوگ یہی کے چنے ہوئے پرتینت جب سٹیٹ پوٹ ہو اس کے ساتھ ڈھونیں گے تب ہی وہ نتیجہ وہاں تک پہنچے گا بہت ساری مختلف پارٹیاں ہیں مختلف راجنیت کے ایجنڈے ہیں مختلف طریقے ہیں لیکن ہاں سچ یہی ہے کہ کشمیر کا استقبال کشمیر کے لوگ ہی لکھیں گے اور کوئی نہیں لکھ سکتا جنابی آلی میں نے آپ سے چھوڑا تھا میں آپ سے سے شروع کرتا ہوں آپ کی اپنی بات دیکھیں پانچ اگست کا جو ثانیہ ہوا ہے اس میں پولٹیکل انیشوشنز ہے سیول سوسائٹی ہے جمہ کشمیر کے لوگ ہیں لیکن اس کے بعد کچھ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جو دلی ہمیشہ بولتی آئی ہے جو تین سو ستر ہے یہ ہمیں دلی نے دیا یہ جمہو کشمیر کے لوگ انہیں نہیں دیا تھا ہمارا ایک آئین تھا ہماری ایک آئیڈنٹی تھی ہماری ایک پہچان تھی ہم سے وہ واپس لی گئی جو ہمیں دلی نے دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ اس میں کچھ کوتا ہی تھی وہ ایک کانشنشنل پینل ایک اسمبلی کے طور لیگل پروسیجنز کے طرح ہو سکتا تھا لیکن انہیں انکانشنشنشنل مینر میں یہ جو کیا ہے مجھے لگتا ہے اس کے سالوں سال لگیں گے اس دل کو جوڑنے میں ایک ترسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے ایک ترسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے یہ ماننا پڑے گا یہ لوگ بول نہیں پائیں گے لیکن میں دل کی بات بولوں گا کہ کشمیر کے لوگوں کے دل اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ شروعات کوئی چھوٹی شروعات نہیں ہے اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے بڑی بات ہے حضور اعالی کیونکہ اگر بات کہی جاتی ہے اور کھلے دل سے کہی جاتی ہے اور کھلے منچ پہ کہی جاتی ہے یقین مانیے تبدیلی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ مجھے لگتا ہے میں نے پورا بشواس ہے پورے ملک پہ گھومتا ہوں اور ایسے ہی کھلی بیچ پہ بات کرتا ہوں اور یہ میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ تبدیلی شروع ہوئی ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے جی جمہو کشمیر اپنی پارٹی بنی ہے اسی کے خلاف بنی ہے ہمیں ایک بدلاؤ کی صورت میں ایک نیا ماحول یہاں دیکھنا چاہتے تھے آئیے نا آئیے نا پولٹیکل فرنٹ میں اور لڑیے چوناؤ ہمیں آشواسن ملا پرائی منسٹر صاحب سے ہوم منسٹر صاحب سے لیکن کہیں نہ کہیں دلی اور کشمیر کے بیچ میں ایک ڈسکنیکٹ ہے اور جو ہمیشہ یہ کھیل کھیتا رہا ہے ہر تین سال کے بعد ہر چار سال کے بعد یہاں نورمل فیسفل ایٹموسفیر ہوتا ہے بیچ میں جو آ جاتا ہے کون سا ایشو آ جاتا ہے جمہو کشمیر کو انہوں نے ایک گنی پگ بنا دیا ہے میں گنوں یہ کب تک جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک ٹیسٹنگ ٹائم پر رکھیں گے آپ میری بات سلیے پرائی منسٹر صاحب نے آشواسن دیا دلی کے پارلیمنٹ میں جہاں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے کسی نے ہمیں ساتھ نہیں دیا ہمارے پاس یہاں کوئی میجارٹی نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر اسمبلی میمبر نہیں ہے جو ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں ایک ہی کورٹ ہے وہ جو سپریم کورٹ ہے سپریم ہے وہی کر سکتا ہے اگر چاہے تو دلی ہی کر سکتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے لوگ میں نے ایک پوائنٹ بتاؤں گا ہمارے پرائی منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا دلی دلی کی دوری دل کی دوری اور ڈیولیمنٹ کا کھاکا آپ مجھے بتائیے پچھلے چار سال سے کیا ہوا ہے یہاں پر زمین پر کچھ نہیں ہو رہا ہے میں مانتا ہوں جب دل کھولے جاتے ہیں جب دل کھولتے ہیں سر افکورس you will respond لیکن ابھی کچھ پینل پر لوگ باقی ہیں اور آپ کے بلکل جواب دیجئے گا سر جواب تو بہت سارے دیے جا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بات کہی ہے دلی اور دل کی بات ہے اس کی دوری کیسے کم ہوگی اسی پر بات ہو رہی ہے اور اگر بات کہی جاتی ہے کسی پلیٹ فارم میں اور آپ نے بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا کیا بدلاؤ کرے جا سکتے کیا سوچا جا سکتا اس ڈیریکشن میں سوچا جانا چاہیے یہ بہت امپورڈنٹ ہے اور میں مانجی میں نہیں جانا چاہتا پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہتا کیا انس کنسٹیوشنل تھا کیا گارنٹی تھی تیمپورڈنٹی پروڈنٹ تھے ان پر میں نہیں جانا چاہتا یہ آرمال منسٹر ہمارے رہے ہیں اور انہوں نے حلب بھی اٹھایا ہندوستان کی سالمیت کو برکراہ رکھتے ہوئے اور یہ یہ دیش کے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے دیش کے پارلیمنٹ میں تو یہ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہیں پھر ہم ساں میں آپ کے پاس آیا جنا جی جی عفرہ جی عفرہ بولیے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں 370 جو تھا وہ ٹیمپورڈری تھا ٹھیک ہے بھائی مجھے بول لے دیجے پلیز اگر 370 ٹیمپورڈری تھا تو آپ نے اس کا پہلا سیکشن کیوں نہیں ابروگیٹ کیا اس کا پہلا سیکشن ابھی کیوں جڑا ہوا ہے آپ نے پہلا سیکشن تو ابروگیٹ نہیں کیا نا اس کا نہیں نہیں دیکھے دیکھے نہیں چلے گا دوسری بات یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نے جو کانون لائے ہے وہ تو کانسٹٹیوشنل ہے ہی ہے بھائی آرٹیکل 13 کانسٹٹیوشن کا پڑھ لیجیے جو بھی کانون پارلیمنٹ لاتی ہے وہ ان کانسٹٹیوشنل نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے کیس جو ہے ہم لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز یہاں کی سپریم کورٹ لے کے گئی اور وہاں لڑیں گی ٹھیک ہے آپ کورٹ پہ لڑیے لڑیے کورٹ پہ لڑیے یہ نہیں کیا رہے ہیں ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی اوکسیجن نہ ملنے سے کوئی موت نہیں ہوئی اسی لئے تتیوں کا جواب ہم تتیوں سے دیتے ہیں 2010 میں جمعو اور کشمیر میں بے روزگاری کا ریٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہے 3.8% تھا آج کا 2020 میں سی ایم آئی کی ریپورٹ ہے 16% بے روزگاری ہے آپ نے تو 400% بے روزگاری بڑھا دی اور آپ یہاں لوگوں کو کہتے ہیں سب جناب ہے جناب دیکھیں دیکھیں شکریہ صاحب بہت شکریہ جہاں تک اس ڈسکشن کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہیں ساری کشمیری ہیں سارے یہاں سینے میں دل دڑکتا ہے کشمیری کے لیے اور کشمیری کی بات کرنا چاہتی ہے دوسری بات ہے کہیں کسی کا کنیکشن کہیں کیوں نہ کیوں نہ ہو وہ دوسری بات ہے شاید اس وجہ سے کوئی زبان ادھر ادھر گھونتی ہے وہ چھوڑ یہ بات مگر پھر بھی ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کی بات کریں کشمیر کی بات یہ ہے دو سال ان انفرسنیٹ ایک واقع ایک سانیہ ملک کی بات کیوں نہیں کرتے سارا باب وہی میں کہہ رہا ہوں اس وقت کشمیری بیٹھے ہیں یہاں پر میں ملک پر ہی پہنچتا ہوں وہی پہنچتا ہوں مگر دو سال جو مدب گزرے یہاں ایک انفرسنیٹ انکانشوشنل اور مرڈر کا ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس کا کانشوشنل کا دو سال گزرے آج مدب چار اگست ہے آج دو سال گزر گئے اور دو سال گزرے گزرے سے کچھ پہلے ہمارے پرمیرس صاحب نے میٹنگ بلائی جنہیں بھی بتا جا رہا تھا کہ خاندانی ہے پتہ نہیں کتنے گھر ہیں یا گینگ ہے ایک پولیس تو مدب انہی کو بلائی اور وہاں جو پرمیرس صاحب نے بات کی کیا کہی اس نے بات کی کہ مدب جو کشمیری عوام اور ڈیلی کے درمیان دوریاں ہیں دو سال کے بعد وہ دوریاں کم نہیں ہوئی اس نے کہا کہ ان دوریوں کو کم کرنا ہے ایک بات دوسرا یہ کہا کہ دل کی دوریاں ہیں وہ پرمیرس صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ دل کی دوریاں موجود ہیں اور وہ جو دل کی دوریاں ہیں وہ کسی کے زور زور سے چکھ